بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سورٹس کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں ہوں گے تو آج کی ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہونی والی ہے تو پلیس اس ویڈیو کو آپ لوگوں نے اینڈ تک دیکھنا ہے ویڈیو کو آپ لوگوں نے مس نہیں کرنا تو میری ہی آپ لوگوں سے چھوڑی سی ریکوست ہے جو میرا بھائی اس چینل پر نیا ہے تو پلیس چینل کو جلدی سے سبسکرائب کیجئے ہم ایڈیوکیشنز ریلیڈ اپنے اس چینل پر مختلف ویڈیوز لاتے رہتے ہیں دیکھیں پچھلے تقریباً ایک سال سے ہم لوگ محنت کر رہے ہیں آپ لوگوں کے لیے تو اس کا ریوارڈ دینا آپ لوگوں کا کام ہے تو ریوارڈ کی صورت میں دیں گے آپ لوگ ہمیں ویڈیو کو لائک کر کے اور چینل کو سبسکرائب کر کے تیکھیں آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں کہ دنیا کا بہترین تعلیمی نظام کس ملک میں واقع ہے اور وہاں پہ ان کی جو گورنمنٹ ہے وہ کیا کیا فیسیلیٹیٹ کرتی ہے سلونٹس کو جو ان کا نظام باقی پوری دنیا سے مختلف ہے تو ہم یہ ٹاپک ڈسکس کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو بینہ ٹائمز آئے کیے اپنے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں دیکھیں جو ملک سب سے بہترین سٹینڈر آف ایڈوکیشن پروائیڈ کر رہا ہے پوری دنیا میں اس کا نام ہے تو وہ ہے فن لینڈ فن لینڈ دنیا کا وہ واحد ملک ہے جہاں پہ آپ کو سکسٹین ڈیئر ایڈوکیشن فری ملتی ہے اور جہاں پہ دیکھیں بچوں کا بہت زیادہ فوکس رکھا جاتا ہے بانشپت یہ کہ ان کو ہوم ورک دے کر یا ان کو مختلف چیزیں رٹوا کر ان چیزوں پر فوکس نہیں کیا جاتا بلکہ اس چیز پر فوکس کیا جاتا ہے کہ زندگی کو گزارنا کیسے ہیں اور زندگی میں آنے والی مشکلات جو ہیں اس کے ساتھ مقابلہ کیسے کرنا ہے یہاں پہ بچوں کی جو ارلی ایڈوکیشن ہے وہ ساتھ ساتھ سے شروع ہو جاتی ہے اور جو سیون ڈیئر سے بچہ ماتا ہے سکول میں وہاں پہ بچے کو فری آف کاسٹ خوراک دی جاتی ہے کھانا پروائیڈ کیا جاتا ہے اور اس کی سکس ڈیئر سے سکسٹین ڈیئر تک جو ایڈوکیشن ہے وہ جو اس کا خرچہ ہے وہ ان کی گورنمنٹ برداشت کرتی ہے اور جو ان کی خاص بات یہ ہے کہ پاکستان میں جو ایڈوکیشن سسٹم آپ لوگوں کو بہتر جانتے ہیں کہ ایک ہی کلاس میں جو ٹیچر ہیں وہ تقریباً پچاس بچوں کو ستر بچوں کو اور کچھ ایسے کالوجیز بھی ہیں جن کی سٹنٹ بہت ادا ہے اور وہ سو سو بچوں کو بھی ایک ہی کلاس میں بچوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں لیکن وہاں کی جو ٹیچرز ہیں وہاں کی منیجمنٹ ہے سٹینڈر آف ایڈوکیشن ایسے تو نہیں بن جاتا تو وہاں کی جو منیجمنٹ ہیں ان لوگوں نے صرف چودہ بچے مطلب کہ ایک سوٹین جو بچے ہیں صرف اور صرف ایک ٹیچرز ان کو پڑھائے گا اور ان کی دوسری خاص بات یہ ہے کہ جو ٹیچر ان چودہ بچوں کو پڑھائے گا وہ صرف اور صرف چار گھنٹے پڑھائے گا اور یہ ہے کہ وہ ہر تھوڑے سا ٹائم کے بعد کلاس روم چینج کرتے رہتے ہیں تاکہ بچوں کا جو مائنڈ ہے مائنڈ جو کیپیبلیٹی ہے مائنڈ یہ ایکسپٹ کرنے کی چیزیں انپورٹ جو مائنڈ ایکسپٹ کرتا ہے تو وہ بنی رہے اور زیادہ سے زیادہ چیزوں کو سیکھیں بانسبت یہ ہے کہ ہمارا سٹینڈر آف ایڈوکیشن کیا ہے کہ ہم چیزوں کو رٹوانا شروع کر دیتے ہیں یا ہم چیزوں کو بچوں کو بس کہتے ہیں کہ یہ پیراگراف آپ لوگوں نے یہ اتنے ٹائم میں آپ لوگوں کو ٹائم دے جاتا ہے کہ اتنے ٹائم میں آپ لوگوں نے یہ پیراگراف یاد کرنے ہیں تو دیکھیں کچھ نہ کچھ ہمیں اپنے تعلیمی نظام کو بہتر کرنا پڑے گا تو وہاں پہ جو ہیں نائنٹی نائنٹ پرسنٹ بچے گورنمنٹ کالوجز میں سکول اینڈ کالوجز میں پڑھتے ہیں وہاں پہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہیں پرائیویٹ کالوجز ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں وہاں پہ دوسری بات یہ ہے کہ امیر کا لڑکا ہے یا غریب کا بچہ ہے ان کو سٹینڈڈ آف ایجوکیشن ایک ہی پروائیڈ کی جاتا ہے یہ نہیں ہے کہ جو امیر کا بچہ ہے وہ اس کو اچھی کلاس میں یا اچھے انسٹیٹوٹ پروائیڈ فیسیلیٹیٹ کریں جو ادارے والے ہیں اور جو غریب کا بچہ ہے اس کو اپنی سٹینڈڈ آف ایجوکیشن نہ دیے جائیں تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو آپ لوگوں کو فن لینڈ میں ہی دیکھنے کو ملیں گی باقی یہ ہے کہ ساؤس کوریا ہو گیا جیپین ہو گیا یہ ملک بہت زیادہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کا مقابلہ کیا جائے تو لیکن وہ سٹینڈڈ آف ایجوکیشن وہ قوالٹی وہ پروڈکشن نہیں کر پا رہے انوارمنٹ کریئٹ نہیں کر پا رہے ایجوکیشن کا جو فن لینڈ میں واقع ہے تو بہت ساری باقی ہے کہ یہاں پہ جو ٹیچرز کے لیے آپ کو مطلب کہ وہاں کے جو سکول ٹیچرز ہوتے ہیں ان کے لیے یہ بہت بڑا امتحان ہوتا ہے ٹیچرز بڑھنا کہ وہ کافی سارے ان کے ٹیسٹ ہوتے ہیں ٹیسٹ سیشن سے گزرنے کے بعد میٹنگز کے گزرنے کے بعد اس کو پھر جا کے وہ ایک ٹیچرز کیونکہ ان کا سٹینڈڈ آف ایجوکیشن اتنا ہائی لیول پہ ہے کہ وہاں پہ جو کمپیٹیشن ہے بہت ہائی ہے ہنڈرڈ پلس ہے تو وہاں پہ ٹیچرز بڑھنا یہ ہے کہ آپ کو مختلف میٹنگز کرنے پڑیں گے مختلف کلاسز لینے پڑیں گی ٹیچرز کی اور آپ کی سکسٹینڈ آف ایجوکیشن تو مست ہی ہے کہ آپ کو وہاں پہ اگر ٹیچرز بڑھنا ہے باقی یہ ہے کہ ان کی ایک دوسری خاص بات یہ ہے کہ اگر کوئی وہاں پہ جو فیملیز ہیں ان کو ان کی گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے اگر کسی کے ہاں بیبی پیدا ہونے والا ہوتا ہے وہاں پہ ایک بیبی باکس بھیجے جاتا ہے جہاں پہ اس بچے کی ضروریات زندگی کی کپڑے شوز اور بکس وغیرہ دی جاتی ہیں تاکہ بچہ جب آئیسا آئیسا گرو کرے تو اس کو ایجوکیشن میں انٹرس پیدا ہونے لگے تو یہ ان کی بہت اچھی بات ہے اور وہاں پہ جو والدین کو چار منت کی جو چھٹی دی جاتی ہے بیبی پیدا ہونے سے پہلے تاکہ جو فیملیز ہیں جو مدرز ہیں وہ گھر میں ریسٹ کریں اور اپنے بچے کی جو دیکھ بھال ہے وہ اچھے سے کر سکیں اور اس کے بعد چھے منت بعد میں فیملیز کو ان مدرز کو ریسٹ دیا جاتا ہے تو باقی ہے کہ یہ ایسی بات نہیں ہے کہ ان کی سیلری وغیرہ یا پی وغیرہ کرتی ہو ایسا کوئی سین نہیں ہے بلکہ ان کو پوری پوری جو ہے ان کی پیکجز جو ہوتے ہیں منتلی سیلریز ہوتی ہیں وہ ان کو پروائیڈ کی جاتی ہے تو یہ ان کی ایک کہہ سکتے ہیں کہ بہت اچھی بات ہے تو یہ آج ہم نے ڈسکس کیا کہ دنیا کا بہترین تعلیمی نظام کہاں پہ واقع ہے باقی مختلف چیزیں ہم نیکس ویڈیوز میں بھی ڈسکس کرتے رہیں کہ اس طرح کی انفرمیٹی ویڈیوز تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا یار آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے آپ ہمیں سپورٹ کیجئے تاکہ ہم آپ لوگوں کو جو کونٹینٹ ہیں مزید بہتر پروائیڈ کریں تاکہ جب ہمارے ویڈیوز پہ لائکس ہوں گے یار ویڈیوز گرو کریں گی تو ہم اور ہمیں ویڈیوز بنانے کی موٹیویشنز ملے گی باقی یہ ہے کہ کتنے دنوں سے دل نہیں کر رہا کہ یار ویڈیوز بنائی جائیں ٹھیک ہے ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں کچھیں گونٹینٹ کے ساتھ اپنے بہت زیادہ خیار رکھے گا ملک پاکستان کا خیار رکھے گا والدین کا دب اعترام اپنے دل سے کیجئے کیونکہ ان کے ہونے سے ہمارا ہونا ہے ٹھیکس و واشنگ سٹوڈنٹس اللہ حافظ